اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی فوڈ لورز چینل آج میں آپ کے لئے بہت اچھی بریانی کی ریسیپی لائی ہوں بیپ بریانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیپ بریانی کی ریسیپی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں بریانی کا مسالہ بنا کر رکھ لیں گے میں نے لیا ہے گرم مسالہ زیرہ لونگ کالی مرچے مادیان کے پھول اور الائچی پھر دو سے تین ٹی سپون میں نے نمک شامل کر رہا ہے نمک کے بعد پیسی ہوئی لائل مرچ کا پورڈر دو ٹی سپون ایٹ کریں دھنیا پورڈر تین ٹی سپون ایٹ کریں اور ایک ٹی سپون حلدی ایٹ کریں دھنیا ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں بریانی پیکٹ شامل کریں گے بمبائی بریانی پیکٹ دو ٹی سپون بڑے والے جو ہوتے وہ ایٹ کریں گے پھر تمام مسالے کو اچھے طرح سے ہم مکس کر کر رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس بمبائی بریانی پیکٹ نہیں ہے تو آپ یہی مسالے جو ہے اپنے گھر کے بنا کر رکھ سکتے ہیں بمبائی بریانی کے پیکٹ سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بریانی میں چٹ پٹی بریانی بنے گی بیپ بریانی یہ دیکھیں میں نے اس میں مسالے ایٹ کر دیا اب اس کو مسالے کو اچھے طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بل سکیں مسالہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آئل ایٹ کریں گے ایک کپ سے زیادہ پھر اس میں تین درمیانیں سائز کی پیاز کٹ کر کر رکھی دی اس پیاز کو براؤن کریں گے آئل کو تھوڑا گرام ہونے کے بعد اس میں پیاز ایٹ کریں پیاز کو لائٹ براؤن فرائے کریں جب پیاز تھوڑی براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں سے آدھی پیاز آپ نکال لیں اور آدھی مسالے میں رہنے دیں پیاز لائٹ براؤن ہونے کے بعد ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبلی سپون ایٹ کریں اور اس کو براؤن ہونے تک ہلکا سا فرائے ہونے دیں پیاز کے ساتھ اب میں نے یہاں پر ایک کلو بیف لیا ہے اس میں سارا گوش مکس ہے سام بھی ہے ہڈڈی والا بھی ہے گوش کو اب ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے ادھرک لسن کے ساتھ اس کو جب تک فرائے کریں گے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے پھر ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اور ہری مرچے ایٹ کریں گے ایک کلو گوش کے ساتھ میں نے ایک کلو ٹیمارٹر لیا ہے ہم یہاں پر ایک کلو بیف بریالی منا رہے ہیں تو ساری شیدیں برابر لی ہیں ہماری بریالی میں ٹیمارٹر سادھا استعمال کرتے ہیں اب جو ہم نے بریالی مسالہ بنایا تھا وہ مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اب اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم مکس کر رہے ہیں گوش کے ساتھ ٹیمارٹر کے ساتھ اب ہم گوش کو گلدیں کے لیے ایک سے ڈیرھ گھنٹہ رکھ دیں گے اس میں ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ایک سے دو گلاس پانی ہی اس میں ایٹ کر کر رکھ دیں گے گلدیں کے لیے کیونکہ تیو والی بریالی ہے ہمیں زیادہ یخنی نہیں بنانا ہی زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑی دیر بعد گوش چیک کریں اس میں میں نے آدھے گھنٹے یا چالیس منٹ کے بعد گوش چیک کر رہا تھا اس کو اپر نیچے مسالے کو کر کر پھر میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب تک گوش بلکل صحیح نہیں گل جائے جب تک آپ اس کو گلنے کے لیے پکاتے رہیں اب میں نے اس کو اچھے طرح سے بوٹیوں کو پانی میں کر کر پھٹ رکھ دیا تھا گلنے کے لیے گوش بلکل اچھا گل چکا ہے اوئل کم لگ رہا تھا میں نے اس میں اوئل اور ایٹ کر دیا ہے اوئل سے ہمارا مسالہ بہت اچھا فرائے ہوگا جو ٹیمائٹر ہم نے ڈالے تھے جو مسالہ ڈالا تھا نہ وہ بہت اچھے طریقے سے فرائے ہوگا اور بلکل بوٹیوں کے ساتھ چھپک جائے گا اس پوئنٹ پر آپ نمک اور ملچی ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ نمک بھی ایٹ کر دیں اور ملچی کم لگ رہی ہو یہ تیہ والی بریانی ہے تو اس میں نمک تھوڑا زیادہ رکھنا ہوتا ہے مسالے میں تو آپ نمک اور ایٹ کر سکتے ہیں اس مسالے کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک اوئل اپر نہیں آجاتا پھر اس میں ہری ملچی شامل کر دیں بودینا شامل کر دیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر دیں کہ مسالہ بہت اچھا فرائے ہو چکا ہے اور بہت اچھے خوش ہوا رہی ہے بیو بریانی کی ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کرنا دیکھیں مسالہ کتنا اچھا فرائے ہو رہا ہے اور ٹیمائٹر بھی بلکل اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں میں دوسری جگہ پر یہ چامل بوائل کر رہی ہوں ایک کلو چامل یہ رائز میں نے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھ دیا تھا جب دو ڈھائی گھنٹے اس کو بھیگے ہو گیا پھر میں نے اس کو کبھالنے کے لیے رکھ دیا جس میں ناماکی اٹھ کر دیا چامل کو جب تک کلانا ہے جب تک ایک کنی رہ جائے پھر اس کو چھنے میں چھان لینا ہے اب سب سے پہلے میں یہاں پر چاملوں کی تھی لگا رہی ہوں سب سے نیچے تھوڑے چامل رکھیں پھر اس میں مسالہ لگائیں چامل کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے کیونکہ پانی میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیئے ورنہ بریانی ہماری بلکل خراب ہو جائے گی اب مسالے کے بعد ہم اس میں چامل اٹھ کر دیں گے چامل کے بعد پھر اس میں مسالہ ہم ڈالیں گے جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ اٹھ کریں گے جتنی اچھی تے ہوگی نہیں اچھا اس کا لوک آئے گا دیکھیں اب پھر اس کے اندر ہم مسالہ اٹھ کر دیں گے مسالے میں بھی زیادہ پانی نہیں ہونے چاہیئے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا میں نے اس کو فرائے کر رہا ہے بلکل ایسا ہی رکھنا چاہیئے مسالہ کو اب میں نے سارا مسالہ اچھی طرح سے ڈال دیا ہے اس میں اب اس کے اوپر ہم جو بوائل ہوئے رائس ہیں وہ اٹھ کریں گے ہم نے یہ سارے رائس پڑ سے ڈال دی ہیں اب میں نے ایک سائٹ پر زلدی رنگ فوٹ کلر بھولتے ہیں جس کو اس کو پانی کے اندر میں نے مکس کر کر رکھ لیا تھا اب اس میں ہم چاملوں کو اچھی طرح چمچے سے فلکل سارا مسالہ سب کور کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم کلر ڈالیں گے زردیر کلر زردہ ہی کلر ڈال دیں گے بعد ہم اس میں تلی ہوئی پیاز جو ہم نے نکالی تھی تلی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے اور پھر خودی نائٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے جو فرائے کر کر نکالی تھی تلی ہوئی پیاز وہ ڈال دی ہے اب یہ میں نے زردے رنگ جو کر رہا تھا اس کو دور دور کر کر اسے ہم ڈال دیں گے زردے رنگ سے بھیجانی کے کلر بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے زردے کلر ڈال دیں گے بعد ہم اس میں پودینہ ایٹ کریں گے پودینے کے پتے کو اسے ہاتھ سے توڑ کر ایٹ کر دیں گے اب ہم نے ویریانی کو 25 منٹ دم لگانا ہے سب سے پہلے ہم اس کو کپڑے سے کور کر کر پھر دم لگائیں گے اس کے پتیلے کی نیچے پہلے توا لگانا ہے تب ایک اوپر ہمیں پتیلہ رکھنا ہے پھر دس منٹ چھولے کی آج بلکل فل رکھ رہی ہیں اور اس کے بعد بلکل لو آج پر اس کو دم پندرہ منٹ لگانا ہے ٹوٹل پچیس منٹ اس کو دم لگانا ہے بہت اچھا طریقے سے چامل ہمارے ایک کرنی جو ہیں وہ گل جائیں گے کپڑا ضرور لگائیں اس میں رمال اب آپ دے سکتے ہیں کتنی اچھا ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے دم آ چکے ہیں اور چامل اتنے سے بھی نیچے نہیں لگے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بریانی کا آیا ہے اور بیپ بریانی بہت سبردست اور مدیدار ہماری تیار ہو گئی ہے ریسپی پسند آیا تو لائک ضرور کریں اس طرح سے آپ بیپ بریانی ضرور بنائیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور سارے چامل بہت زیادہ دیکھیں ہم بین اپریٹ میں نکال لیا کتنا خوبصورت ریسٹرانڈ سٹائل بریانی ہماری بن گئی ہے وائٹ شامل بلکل الگ مسالے والی اور ٹیسٹی سبردستے والی بیپ بریانی تیار ہے ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی کومنٹ سیکشن میں باتا ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی؟ اور میرے ایکس ریسپی کون سی بناؤں تینکیو